موسیقی خوب چرچا کروں سلطوں کا اکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا واصحابکا یا نور اللہ نوائت سنت العتقاف دو جہاں کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عطردان ہے مجھ پر درودِ پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے چہارت ہے کسرت سے درود ان پہ پڑو رب نے جو چاہا سینے میں اتر آئیں گے انوارِ مدینہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکہ وسلم مٹے مٹے اسلامی بھائیو حصولِ ثواب کی خاطر آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ لہذا حصبِ حال علجنے سے بچوں گا جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے یا اسکر اللہ طوبو علی اللہ وغیرہ کی صدا سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کیلئے بلند آواز سے جواب دوں گا بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافہ اور انفرادی کوشش کروں گا میں ابھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے بیان کروں گا حد تل امکان دیکھ کر بیان کروں گا پارہ چودہ سورہ نحل کی آیت ایک سو پچیس اُدعُ الٰہ سبیلِ ربِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِزَةِ الْحَسَنَةِ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے اور بخاری شریف میں وارد فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگر چھے ایک ہی آیت ہو میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برائی سے منع کروں گا اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اگر اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی کافلے مدنی نعامات نیز علاقہ دورہ برائی نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا کہہ کہہ لگانے لگوانے سے بچوں گا نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا سلو علی الحبیب اور آج تو میٹے میٹے استعائیم بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین یہ نیت بھی کر لیں کہ جہاں کیونکہ نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو حصول رحمت کے لیے انشاءاللہ نیکوں کا ذکر کریں گے کیونکہ آج میں آپ کے سامنے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کی سیرت مبارکہ اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقبت المدینہ کی مطبوع گیارہ سو چوبیس صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد ایک صفحہ اکیس پر ہے حضرت سیدنا امام راغب اسفہانی قدسہ سرہ النورانی نے محاضرات میں ذکر فرمایا کہ صاحب حضب البحر عارف باللہ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن عبداللہ شازلی فرماتے ہیں میں مسجد اکسہ میں محب خواب تھا میں نے دیکھا کہ مسجد اکسہ کے سہن میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر گروہ در گروہ داخل ہو رہا ہے میں نے پوچھا مسجد اکسہ میں جو سہن تھا اس میں تخت بچھا تھا گروہ در گروہ لوگ آ رہے تھے میں نے پوچھا یہ جمع غفیر کن لوگوں کا ہے بتایا گیا یہ انبیاء کرام ورسول عظام علیہ السلام ہے جو حضرت سنہ حسین حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہونے والی ایک بات پر ان کی سفارش کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں پھر میں نے تخت کی طرف دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہے اللہ ہم ارزقنا اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرما تو حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ فرماتے ہیں اس تخت پر میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور دیگر انبیاء اکرام جیسے حضرت سینہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت سینہ موسیٰ قلیم اللہ حضرت سینہ عیسیٰ روح اللہ حضرت سینہ نوح علیہ نبینا وعلیہم الصلاة والسلام تشریف فرما سامنے میں ان کی زیارت کرنے اور ان کا کلام سننے لگا اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آپ کا فرمان ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں لہٰذا مجھے ان میں سے کوئی دکھائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حدیث ذکر کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے علماء سے میں سے مجھے کوئی دکھائیں تو سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام محمد غزالی کی طرف اشارہ فرمایا بارگاہ رسالت میں مقبولیت دیکھیں ان کی تو حضرت سینہ موسیٰ علیہ نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سوال کے دس جواب دیئے تو حضرت سینہ موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے سوال ایک کیا گیا اور تم نے دس جواب دیئے تو حضرت سینہ امام محمد غزالی نے عرض کی جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ اور تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ تو اتنا عرض کر دینا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے مگر آپ نے اس کی کئی خوبیاں بیان فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَا مُوسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ عصا یہ میرا عصا ہے اس کے فائدے پھر بیان کیے تو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ حضور آپ نے بھی رب تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ اے موسیٰ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے کئی باتیں عرض کی تھیں عصا اور عصا کے بارے میں تو علماء کرام نے اس پر لکھا ہے کہ گویا امام غزالی رحمت اللہ علیہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی نوال اسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ جب آپ کا ہم کلام اللہ تعالیٰ تھا تو آپ نے محبت الہی کے غلبہ میں اپنے کلام کو طول دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کلامی کا شرف حاصل ہو سکے اور اس وقت اس وقت مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے میں قلیم خدا سے گفتگو کا شرف پا رہا ہوں اس لیے میں نے اس شوق و محبت سے کلام کو توالت دی ہے پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے حجت الاسلام حضرت سینا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے بارگاہ رسالت میں بلند مقام و مرتبے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے حضرت سینا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا شمار ان مقدس ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کی انفانی رونکو اور لذتوں سے بیگانہ ہو کر رضاِ الٰہی کی خاطر حصولِ علمِ دین پھر تبلیغِ دینِ مطین کے لیے وقف کر رکھی تھی آپ کی ہر عدا میں محبتِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں سوچ فکر اور تحریر پر اثر میں موجود معرفتِ خداوندی کی تجلیوں سے لوگوں کے سینے روشن ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاءِ دینِ اسلام کے لیے ایسے ایسے کارنامی انجام دیئے کہ اپنے وقت کے مجدد بن کر افقِ عالم پر چمکے یعنی امام غزالی رحمت اللہ علیہ مجدد ہیں اور آپ کی آب و تاب اور علمی سج دھج کی چمک سے آج بھی عالمِ اسلام منور ہو رہا ہے آپ کی مبارک زندگی سے امتِ مسلمہ کو اطاعتِ خداوندی سنتوں کی پاسداری زہد و تقویٰ اور دیگر بہت سی نیک خصلتیں اپنانے کا جذبہ ملتا ہے آئیے حصولِ برکت اور نزولِ رحمت کے لیے امام غزالی کی مبارک زندگی کے چند مختصر گوشوں کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں آپ کی کنیت ابو حامد لکب حجت الاسلام اسلام کی دلیل اور نامِ نامی اسمِ گرامی محمد بن محمد بن محمد بن احمد توسی غزالی شافعی رحمہم اللہ تعالی ہے اب چار سو پچاس سنِ حجری میں خوراسان کے زلطوس کے علاقے تابران میں پیدا ہوئے خوراسان ایران کے مشرق میں واقع ایک وسی صوبہ تھا موجودہ صوبہ خوراسان میں قدیم خوراسان کا نصف بھی شامل نہیں کچھ افغانستان اور کچھ دیگر ممالک میں شامل ہو چکا ہے اور امام غزالی رحمت اللہ نے بروز پیر چودہ جماد الاخرہ پانچ سو پانچ ہجری بمقام تابران یعنی توس میں انتقال فرمایا اور وہیں آپ کا مزار فائز الانوار ہے چودہ جماد الاخرہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا یومِ ویس سال ہے ابتدائی حالات کے بارے میں مصنفین نے لکھا ہے کہ حجات الاسلام حضرت سینہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے والدِ ماجد حضرت محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ شہرِ خوراسان ہی میں اون کات کر بیچا کرتے تھے یعنی پیشے کے لحاظ سے دھاگے کے تاجر تھے اور دھاگے کو فارسی میں غزل کہتے ہیں اسی نصفت سے آپ کا خاندان غزالی کہلاتا ہے حضرت سینہ تاج الدین عبدالوہاب سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سینہ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے والدِ ماجد نیک اور متقی انسان تھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے یعنی اون کات کر فروت کرتے تھے حضرتِ فقہائے کرام کی مجالس میں حاضر ہوتے امام غزالی کے والد فقہائے کی مجلس میں آتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے حدت المقدور ان پر خرچ کرتے اور ان کی مجالس میں خوفِ خدا سے گریہ ازاری یعنی رویا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے فقیح یعنی عالم بنا علماء کی مجلس میں آتے رو کر دعا مانگتے کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر اسے عالم بنا فقیح بنا اسی طرح مجالس وعظ میں حاضر ہوتے وہاں بھی رو رو کر اللہ عز و جل سے دعا کرتے کہ مجھے بیٹا عطا کر اسے وعظ یعنی مبلغ بنا اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرمائی حضرت سنہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اگرچہ خود باقاعدہ عالم دین نہیں تھے مگر آپ کو علم دین کی اہمیت کا احساس تھا اسی لئے آپ کی دلی خواہش تھی کہ ان کے دونوں صاحبزادیں محمد غزالی اور احمد غزالی امام غزالی کے بھائی جو تھے ان کا نام احمد غزالی تھا زیور علم شریعت و طریقت سے آراستہ ہوں ابھی سنہ امام غزالی اور آپ کے بھائی کم عمر ہی تھے کہ چار سو پینسٹھ سنے ہجری میں والد محترم وصال فرما گئے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے ایک صوفی دوست حضرت سنہ ابو حامد احمد بن محمد رازکانی کو وسیعت کی تھی کہ میرا تمام احساسہ میرے ان دونوں بیٹوں کی تعلیم اور پرورش پر خرچ کر دیجئے گا اپنے احساسے میں وسیعت کیا کیا بھور کریں وسیعت کے مطابق ان کے والد گرامی کا سرمایہ ان کی تعلیم اور پرورش پر صرف کر دیا گیا تیٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے حجات الاسلام حضرت سنہ امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کے والد گرامی کو اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کا کس قدر شوق تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے دوست کو اس کی وسیعت کی اور ایک اہم ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں جبکہ علم دین حاصل کرنا انتہائی آسان ہو چکا اس کے باوجود بھی حصول علم کے لیے نہ تو کوشش کرتے ہیں خود اور نہ ہی اپنے بچوں کو بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے انہیں دینی علوم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو صرف دنیاوی علوم و فنون ہی سکھاتے ہیں اگر بچہ ذرا ذہین ہو تو اسے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر کمپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش انگرائیاں لینے لگتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی دینی تربیہ سے مو موڑ کر مغربی تحرزیب کے نمائندہ اداروں کے مخلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی آر یعنی شرم محسوس نہیں کی جاتی یاد رکھئے اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت برتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دیا تو نفس و شیطان انہیں اپنا اللہ اکار بنا سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نفسانی خواہشات کی آندھیاں انہیں سہرائے عسیان یعنی گناہوں کے سہراء میں گم کر دیں اور وہ عمر عزیز کے چار دن آخرت بنانے کی بجائے دنیا جمع کرنے میں سرف کر دیں اور یوں گناہوں کا امبار لیے وادی موت کے کنارے پہنچ جائیں رحمتِ الٰہی شاملِ حال ہوئی تو مرنے سے پہلا توبہ کی توفیق مل جائے گی وگرنہ دنیا سے کفی افسوس ملتے ہوئے نکلیں گے اور قبر کے گھڑے میں جا سوئیں گے سوچئے تو سہی جب بچوں کی مدنی تربیت نہیں ہوگی تو معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے ہم یہ تو سوچتے ہیں دنیا کماتے مال کماتے بچوں کے لیے دن رات کوشش کرتے کئی لوگ نمازیں قضا کرتے دن رات باتتے اولاد کے لیے کچھ بنا رہا ہوں اولاد کے لیے کمارہا ہوں ہم یہ تو سوچ رہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا ان کی مدنی تربیت نہیں کی ان کی دینی ماحول میں تربیت نہیں کی اگر ہم اپنی اصلاح اپنے بچوں کی مدنی تربیت اور انہیں بچپنی سے فکر آخرت کا ذہن دینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ووستہ ہو جائیے اور اپنی اولاد کی بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے مدارس المدینہ جامعات المدینہ اور دار المدینہ میں داخل کروا دیجئے اولاد کی اسلامی تربیت کے بارے میں مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے مقبت المدینہ کی مطبوع دو کتابیں تربیت اولاد اور اولاد کے حقوق یہ حدیتاً حاصل فرما کر جلد ازل مطالعہ فرما لیجئے اور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے مدنی نامات پر عمل اور عشقان رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اپنی اور اولاد کی تربیت کا ذہن بنے گا اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے اہل و ایال کی اصلاح کا جذبہ نصیب فرمائے مٹے مٹے استعمی بھائیو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے والد کی مدنی سوچ ہمارے سامنے آئی اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا علم دین کا سفر شروع ہوتا ہے علم دین کیونکہ ایک لا زوال دولت ہے علم کی طلب کرنا یا دل میں اس کی خواہش پیدا ہونا علم دین کی مجالس میں شرکت کرنا اور علماء سے محبت رکھنا یہ سب سعادت مندی کی علامتیں ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگدو عالیمن او متعلیمن او مستمعن او محبن ولا تكن الخامسہ فالتحلق نہیں فرمایا سب کر اس حال میں سب کر اس حالت میں کہ تُو خود عالم ہے یا علم سیکھتا ہے یا علم عالم کی باتیں سنتا ہے یا ادنا درجہ یہ ہے کہ عالم سے محبت رکھتا ہے اگدو عالیمن او متعلیمن عالم ہے یا علم سیکھنے والا ہے او مستامیان یا علم سننے والا ہے علم کی باتیں سننے والا ہے عالم کی باتیں سننے والا او محبن یا علم سے محبت کرنے والا یہ چار فرمایا ولا تكن الخامس اور پانچوانہ ہونا فتحلق ہلاک ہو جائے گا علم کی حمیت کا اندازہ لگائیں اس حدیث پاک سے حجات الاسلام امام غزالی رحمت اللہ نے اپنی تمام تر زندگی علم دین کی پیاس بجھانے میں بسر کی اور حصول علم کے لیے آپ نے کئی سفر اختیار کی ہے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی جہاں کتب فک حضرت سیدنہ احمد رازکانی سے پڑھیں ابھی عمر شریف بیس سال سے کم ہی تھی امام غزالی ابھی بیس سال سے چھوٹے ہی تھے کہ مزید حصول علم کے لیے ایران کے مشرقی شہر جرجان تشریف لے گئے چار سو تہتر ہجری میں ایران کے قدیم شہر نیشہ پر میں حضرت سیدنہ امام الحرمین امام عبد الملک کی بارگاہ میں زانوی تلمز تیہ کیا یعنی ان کی شاگردی اختیار کی اور ان سے اصول دین منطق اور حکمت وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کی چار سو اٹھتر سنہ ہجری میں حضرت سیدنہ امام الحرمین کے وسال کے بعد ان کی جگہ آپ کو اس منصب عالی پر فائز کیا گیا چار سو چوراسی ہجری میں وزیر نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بغداد کے شیخ الجامعہ کا یعنی وائس چانسلر کا اہدہ آپ کو پیش کیا جسے آپ نے قبول فرما لیا چار سال بغداد میں تدریس و تصنیف میں مشغولیت کے بعد حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ روانہ ہو گئے بقول علمہ ابن جوزی رحمت اللہ بغداد میں آپ کی مجلس درس میں بڑے بڑے علماء کرام حاضر ہوتے جیسے حضرت سنہ امام ابو خطاب محفوظ ہمبلی اور عالم العراق حضرت سنہ علی بن عقیل بغدادی ہمبلی وغیرہ یہ حضرات آپ سے اقتصاب فیض کرتے اور آپ کے بیان پر حیرت کا اظہار کرتے اور آپ کے کلام کو اپنی کتابوں میں نکل کرتے تھے حج کی ادائیگی کے بعد یہ سفر جاری ہے امام غزالی کے حج کی ادائیگی کے بعد آپ 89 ہجری میں دمشق پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمایا ایک عرصہ بیت المقدس میں گزارا پھر دمارہ دمشق تشریف لائے اور جام دمشق کے مغربی کنارے پر ذکر و فکر اور مراقبے میں مشغول ہو گئے دمشق میں زیادہ تر وقت حضرت سنہ شیخ الاسلام نصر بن ابراہیم مقدسی کی خانقہ میں گزرتا تھا ملک شام میں دس سال قیام فرمایا اسی دوران احیاء العلوم چار جلدیں جواہر القرآن تفسیر یاکوت التاویل چالیس جلدیں اور مشکات الانوار وغیرہ مشہور کتابیں تصنیف فرمائیں پھر حجاز بغداد اور نشا پور وغیرہ کا سفر کی یا پھر سفر بالاخر اپنے آبائی شہر توس واپس آ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے اور تادم آخر واز و نصیحت عبادت و ریاضت اور تصوف کی تدریس میں مشغول رہے امیتھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے اس لئے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیسی تکلیفیں اٹھا کر حصول علم دین کے لیے سفر اختیار فرمایا جب آپ نے رضا الہی کی خاطر راہ علم تکالیف برداشت کی تو اللہ تعالی نے بھی آپ کو علماء اور اولیاء میں ایسا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگ آج بھی حجت الاسلام کے لقب سے آپ کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہے حضرت سنہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی ہر تصنیف بھی علم و عرفان کا بیش بہا خزانہ ہے مگر احیاء العلوم ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا کی اخلاقی کتابوں میں ملنا مشکل ہے اخلاقیات کے موضوع پر یہ ایک بے مثال کتاب ہے بعد کے مصنفین نے اخلاقیات کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اس کا ماخذ احیاء العلوم ہے احیاء العلوم کا گہرہ متعلہ اور پھر بیان اور یہ اس میں جو بیان کرنا باتیں ہیں ان پر عمل تذکیہ نفس کے لیے اکسیر یعنی موسط دوا کا درجہ رکھتا ہے اس میں روز مرہ زندگی کے علوم کو بھی بیان کیا گیا ہے یہ کتاب انسان کو کامل انسان بنانے میں بہت معاون ہے ہر دور میں مشایخ و عارفین اکتاب و اولیاء اور علماء و صوفیاء کی توجہ کا مرکز رہی ہے اور یہ معتبر ہستیاں اس کی قصیدہ خانی میں رتب اللسان نظر آتی ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف و توصیف فرمائی ہے شاک طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علام مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی دامت برکات ملالیہ احیاء العلوم کی اہمیت بیان کرتے میں فرماتے ہیں الحمد اللہ جہاں میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمان کا اقائد و اعمال کی پخت تگی کے معاملے میں مجھ پر فیضان ہے وہاں باطن کی اصلاح میں حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا مجھ پر بڑا احسان ہے سیدہ امام غزالی کی منحاج العابدین اور احیاء العلوم وغیرہ پڑھتے ہوئے بار ہا ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مجھے ہی کان پکڑ کر سمجھا رہے ہیں کہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے ذرا اپنے آپ کو تو دیکھ تجھ میں تو یہ خرابی ہے اور تیرے اندر تو وہ بھی برائی ہے جب بھی پڑھوں ایسا لگتا ہے کہ روح کو نئی غزائیں مل رہی ہیں ان کی کتب ایک آت بار پڑھ کر رکھ دینے والی نہیں زندگی کے آخری سانس تک پڑھے جانے کے لائق ہیں سرکار اعلیٰ حضرت اور سینہ امام غزالی کی مبارک کتاب میں اگر متعلعے میں نہ آتی شیخ طریقت امیر اہل سنت کروڑوں لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے والے شیخ طریقت فرمارے فرماتے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اور سینہ امام غزالی کی مبارک کتاب میں اگر متعلعے میں نہ آتی تو شاید میں برباد ہو جاتا خدا کی قسم حجت الاسلام حضرت سینہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی نے احیاء العلوم لکھ کر امت پر احسان عظیم فرمایا ہے دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کے جملہ اساتذہ ناظمین و ناظمات طلبہ و مبلغات تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی نیز مدنی چینل کے ناظرین کی خدمات میں میری دست بستہ مدنی التجاہ ہے کہ حیاء العلوم کا متعلہ نہ کیا ہو تو پہلی فرصت میں فرما لیں امام غزالی شافیع المذہب تھے لہذا آپ کے بیان کردہ فکری مسائل میں ہنفی مالکی اور ہنبلی حضرات اپنے اپنے علمائے کرام سے رہنمائی حاصل کریں اللہ عزوز البغداد معلہ میں اپنے مزار فائز الانوار میں ارام فرمان والے والے میرے آقا اور امام حجات الاسلام حضرت سنہ امام محمد بن محمد بن محمد غزالی پر ہر آن کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے تفیل مجھ گناہگاروں کے سردار کو بے حساب بخشے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی میٹے میٹے اسلامی بھائی ہمیں بھی اپنے باطن کی صفائی کے لیے حضرت سنہ امام محمد غزالی رحمت اللہ کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جو بات سمجھ نہ کسی صحیح العقیدہ سننی عالم دین سے پوچھنے میں سستی بھی نہیں کرنی چاہیے اور وقتا فوقتا علماء کرام کی صحبت علم دین حاصل کرنے والوں کی معیت یا پھر علم کی مجلسوں میں شرکت کر کے علم کے موتی سمیٹ نے چاہیے کیونکہ علم دین حاصل کرنا خوش نصیبوں کا ہی حصہ ہے اگر ممکن ہو تو درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے کر خلوص نیت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے لگ جائیے اور اس کی خوب برکتیں لوٹنے لگیں اگر یہ نہ ہو سکے تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور اصلاح امت کی عظیم سوچ اور مقدس جذبے کے تحت دوسروں کو بھی مدنی چینل دکھائیے کہ یہ گھر بیٹھے کثیر علم دین حاصل کرنے اور بے شمار برکتیں پانے کا بھی ذریعہ ہے اور میرے بیارے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین جب امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے حصول علم دین کی ہم بات کر ہی رہے تو یہاں میں جامیات المدینہ کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت اور علم دین کی اشارت کے پچانوے سزائے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے انہی شعبوں میں ایک شعبہ جامیات المدینہ بھی ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اور مبلغین وہیں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں باقاعدہ علم دین کے حصول کے لیے جامیات المدینہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ جامیات المدینہ میں طلبہ و طالبات کو نور علم سے منور کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری کے انوار سے روشن کرنے کے لیے ان کی اخلاقی تربیت کا بھی التزام کیا جاتا ہے یاد رہے اسلامی بہنوں کے جامعات میں علماء اسلامی بہن پڑھاتی ہیں اور ان جامعات میں پردے کا خوب احتمام کیا جاتا ہے شہر طریقہ تحمیر علیہ سنت طلبہ سے بہت پیار کرتے اور اس کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں میں دعوت اسلامی کے جامعات اور مدارس کے طلبہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے صدقے سے اپنے لئے دعائے مغفرت کیا کرتا ہوں مزید فرماتے ہے کہ اگرچہ ان میں بعض شرارتی بھی ہوتے ہیں مگر بچے جو ٹھہرے بچے کیسے شرارتی ہوں مگر ماں گانا کے علاوہ دیگر نوافل بھی پڑتے ہیں الحمدللہ ہمارے متعدد طلبہ مل کر صلاة توبہ تحجد اشراق اور چاش کی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں ہزاروں طلبہ مدنی انعامات کے رسالے بھر کر جمع کرواتے ہیں بے شمار طلبہ مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں کئی کیا ہوا ہے اللہ مزد فزد سم مزد یعنی باپا دعا دے رہے کہ اللہ بڑھا اور بڑھا پھر بڑھا مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دنیا کے مختلف ممالک مثلا پاکستان ہند جنوبی افریقہ یوکے نیپال اور بنگلہ دیش میں جامیات المدینہ للبنین اور للبنات قائم ہیں جن میں ہزاروں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو عالم کورس کی حسب ضرورت کیام و تعام کی سہولتوں کے ساتھ مفت تعلیم دی جاتی ہے اہل سنت کے مدارس کے ادارے تنظیم المدارس پاکستان کی جانب سے لیے جانے والے امتحانات میں برسوں سے تقریباً ہر سال دعوت اسلامی کے جامعات کے طلبہ اور طالبات پاکستان میں نمائع کامیابی حاصل کر کے بس اوقات پہلی دوسری تیسری پوزیچن بھی حاصل کرتے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناصرین جو شخص علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے کی خوشنودی کے لئے علم دین حاصل کرے بے شمار برکتیں پاتا ہے ایک پڑی ہی پیاری حدیث پاک اس موضوع پر سنیے رضی سینا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عنی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لئے علم سیکھنا خشیت یعنی خوف علم یعنی اسے تلاش کرنا عبادت اس کی تقرار کرنا تسبیح اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے اور وحشت میں باعث تسکین ہے اور سفر میں ہم نشین ہے اور تنہائی کا ساتھی ہے اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے اللہ کی جاتی ہے اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے مٹھ مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حجات الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جب دینی علوم و فنون حاصل کر لیے تو آپ کو مختلف مواقع پر عالی ملکی عہدوں پر بھی فائز کیا گیا چار سو اٹھتر سنہ حجری سے چار سو چوراسی حجری تک سرتاج مداری سے اسلامی مدرسہ نظامی نیشہ پر میں امام الحرمین پھر چار سو چوراسی سے چار سو اٹھاسی حجری تک مرکز علوم اسلامی مدرسہ نظامی بغداد میں مدرس آلہ کے منصب پر فائز رہے سلطان وقت اور ملک بھر کے علماء اور فضلاء آپ کے تبہر علمی یعنی نہائیت وسط علمی کے قائل ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ وقت سے زیادہ حجت الاسلام امام غزالی کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھ گیا اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ چونکہ امام الحرمین پھر مدرس آلہ جیسے عہدوں پر بھی متمکن رہے مگر جس باطنی روحانی سکون کی تلاش تھی اس کے لیے آپ خود فرماتے ہیں ان ذمہ داریوں اور بعض اگر معاملات کے سبب تحریک پیدا انہیت اسی طرح بھی ترقے تعلقات پر آمادہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کو شہرت اعمہ اور شان و شوقت حاصل تھی رجب 488 میں یہ خیال پیدا ہوا تھا لیکن نفس کے ٹالم ٹول کے باعث اس پر عمل نہ ہو سکا اس ذہنی اور نفسانی کش مکش نے مجھے سخت بیمار کر دیا یہاں تک نوبت آئی کہ زبان بات چیت کرنے پر طاقت نہ رہی قوت حضم بلکل ختم ہو گئی طبیبوں نے صاف جواب دے دیا اور کہا کہ ایسی حالت میں علاج سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آخر کار میں نے سفر کا قطعی ارادہ کر لیا عمر وقت ارکان سلطنت علماء اکرام نے نہایت خوش آمد اکرام سے روکا لیکن میں نے ان کی ایک نہ مانی اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے پھر ایک وقت آیا کہ شام سے اپنے آبائی وقت دوس تشریف لے آئے دنیا سے بے رغبتی ایسی تھی امام غزالی کو کہ سکون روحانی کے لیے تسکین روحانی تسکین کے لیے روحانی سکون کی خاطر آپ نے منصب تدریس چھوڑا دنیا کی مصروفیات اور رنگہ رنگی سے بلکل کنارہ کشی اختیار کر لی حتی کہ قیمتی لباس کی بجائے ایک کمبل اوڑا کرتے لذیز غزاؤں کی جگہ ساگ پات پر گزر بسر ہونے لگی اپنے شہر توس پہنچ کر صوفیہ کے لیے خان کا اور شوق علم رکھنے والوں کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کیا اور پھر دادم حیات اور عاد و وظائف ریاضت و عبادت گوشہ نشینی اور تدریس تصوف میں مشغول رہے جمیتے اسلامی بھائیو حضرت سینہ ابو منصور سعید بن محمد پیان کرتے ہیں جب پہلی بار امام غزالی عالمان شوقت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس اور سواری کی قیمت لگائی تو وہ پانچ سو دینار بنی پھر جب آپ نے زہد و تقوی اختیار کیا اور بغداد چھوڑ دیا مختلی مقامات کا سفر کرتے رہے اور دوبارہ جب بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت لگائی تو وہ پندرہ کی رات یعنی چند معمولی سکھے بنی بندازہ کریں مٹھے اسلامی بھائیو امام غزالی رحمت نے تمام تر مراتب آلیہ چھوڑ کر علم تصوف سے معنوس ہو کر اس کی چاشنی حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر اختیار کیا تمام تر آج سائش اور سہولیات کو چھوڑ دیا اس کے بعد پوری زندگی اسی طرز سوفیانہ میں گزار دی اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو پانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شادہ زوال و فنہ سے بے خوف موت کے تصور سے ناشنا لذات دنیا میں بدمست ہے تو بعض وہ ہیں جو اس دار نا پائدار میں یک یک موت سے ہم کنار ہونے کے اندیشے سے نابلت سہولت اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے آہ آج ہماری ساری توانائیاں صرف اور صرف دنیاوی زندگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے ذرا گھور تو کیجئے اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں جو دولت و حکومت جاہ و حشمت اہل و عیال کی عارضی انسیت دوستوں کی وقت مساحبت اور خدام کی خوش آمدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے مگر آ یک یک فنا کا بادل گرجہ موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں ان کے مسررتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیئے روشنیوں سے جگمگات محلات اور قصور سے اٹھا کر انہیں گپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا وہ لوگ کل تک ہلو عیال کی رونکوں میں شادمان و مسرور تھے اور آج قبروں کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں اجل لینا کس رائی چھوڑا نہ دارا اجل لینا کس رائی چھوڑا نہ دارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا اسی سے سکندر سا فات بی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیو ہوش میں آئیے اور مرنے سے آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کے سبب ہونے والی ساری تباہی دنیا کی محبت نے مچائی ہے عبے دنیا کے سبب آج لوگ سنتوں سے دور جا پڑے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآلی 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 فرماتے ہے عب الدنیا راس کل خطیہ یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے صد کروڑ افسوس جنت کی لا سوال نعمتوں کے حصول کے لیے معمولی سی گھرل وآلی چھوڑ کر فقط چند دن کے لیے بھی سنتوں کی تربیت کی خاطر راہ خدا کے لیے راہ خدا میں سفر کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے جبکہ فانی دنیا کی عرضی دولت کمانے کے لیے اپنے گھر والوں سے سال دور ہزاروں میل دور جانے کے لیے تیار کیا مسلمانوں کی دینی اعتبار سے بربادی مسجدوں کی ویرانی سینما گھر اور عیش و نشات کے عدوں کی آبادی فیرنگی تہذیب کی یلگار مغربی فیشن کی بھرمار فلم ڈرام دیکھنے کے لیے گرگر ٹی وی کیبل سسٹم انٹرنیٹ موبائل کا غلط استعمال ہر طرف گناہوں کا بہثار اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت کا بگڑا ہوا کردار یہ سب کچھ ہمیں پکار پکار کر دعوت فکر نہیں دے رہا کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں کا مسافر بننا چاہیے یقیناً ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کی شدید ضرورت ہے اور اپنی اسلاح کی کوشش اور نیک عمال کا جذبہ بڑھانے کے لیے کسی پابند شریعت پیر کامل سے بیعت ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے بزرگان دین کا مبارک طریقہ ہے امام غزالی کتنے بڑے عالم ہیں کہ شروع میں میں نے جو حکایت بیان کی وہ پیارے آقا صلی اللہ نے سینا موس علیہ نبی علیہ علماء امت کا انبیاء ابن اسرائیل کی دلیل پر امام غزالی کے ساتھ ان کا کلام کروایا اب امام غزالی اتنے بڑے عالم لیکن امام غزالی نے دور طالب علمی میں شیخ ابو علی فضل بن محمد بن علی فارمدی توسی کے ہاتھ پر ستائیس سال کی عمر میں بیعت یہ ہمارے بزرگان دین کا صدیوں سے رائے شدہ طریقہ ہے جب ہی تو امام غزالی جو پانچمیں صدی کے مجدد بھی ہیں انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد کے دست اقدس پر بیعت سے مشرف ہونے کے بعد اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے ایک پیر کامل کی اہمیت کو واضح کیا امام غزالی فرماتے ہے کہ تربیت کی مثال بلکل اسی طرح ہے جس طرح کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنی فصل سے غیر ضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے یہ تربیت کی مثال دی ہے تاکہ فصل کی ہریالی اور نشو نمہ میں تک پہنچنے کے لئے اس کی رہنمائی کرے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو لوگوں کی طرف اسی لئے مبوض فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں مگر جب آخری رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے پردہ فرمایا اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہوا تو اس منصب جلیل کو خلفہ راشدین نے بطور نائب سنبھال لیا اور لوگوں کو راہ حق پر لانے کی سائی کوشش فرماتے رہے صحابہ اکرام کے بعد ان کے نائبین اولیاء علماء یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور تاکہ قیامت دیتے رہیں علماء اکرام فرماتے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ پیر کامل سے مرید ہونا بھی ہے اللہ عزی ودل پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان جس ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے مفتی آمد یار کا نائم اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اس سے امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے مرید اللہ اور رسول کی ناراضی والے کاموں سے بجتے ہوئے رضائے رب الانام کے مدنی کام کے مطابق اپنے شب و روز گزار سکے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ اپنے ہر دور میں اپنے محبوب کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء اکرام ضرور پیدا فرماتا ہے جو اپنی مومنانہ حکمت و فراست کے ذریعے لوگوں کو یہ ذہن دینے کی کوشش فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اس پندروی صدی میں مرشد کامل کی ایک مثال شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رزوی دامت برکات عالیہ بھی ہیں جن کی نگاہ ولایت نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رزوی تاریہ میں مرید کرتے ہیں اور قادری سلسلے کے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے زامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ اب تک کسی کے مرید نہیں وہ شیخ طریقہ امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائے اگر کسی پیر صاحب سے پہلے سے بیعت ہے تو تالیب ہو جائیں کہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو امیر سنت کا فیضان بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو مٹے مٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناصری امام غزالی رحمت اللہ تعالی کے پیر کامل کی برکتیں بھی ان کی زندگی کا حصہ ہے پھر امام غزالی کی سادگی اور یاد آخرت کو صیرت نگاروں نے خصوصیت سے بیان کیا ہے امام غزالی ایک کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں آپ امام وقت اور پیشوائے قوم ہیں ہزاروں لوگ آپ کے مرید ہیں امام غزالی نے جواب دیا ایسے شخص کا لباس کیا دیکھتے ہو جو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح مقیم ہو اور جو اس کائنات کی رنگینیوں کو فانی اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو امام غزالی رحمت اللہ تعالی شہرت و نام وری سے بھی دور رہے سادگی اپنائی بلکہ سادہ لباس کے بارے میں تو فضائل بھی ہے کہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ کیا تم سنتے نہیں ایک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے بے شک کپڑے کا پرانا ہونا ایمان سے ہے اور اس کے تیاد شیخ عبدالحق مدز دل بھی فرما کہ زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق یعنی امدہ آدات سے ہے سادگی اپنائیں اور فیشن سے بچے فیشن کی نحوست نے بھی ہماری قوم کو بہت زیادہ تباہی کی طرف دھکیل دیا لباس شہرت سے بچے کہ حدیث پاک کا مہم دنیا میں جس نے شہرت کا لباس پہنا قیامت اللہ اس کو زلط کا لباس پہنائے گا اور جو امدہ لباس پہننے کی طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر آجزی اختیار کرتے ہوئے ساتھ لباس پہنے تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ جنت لباس پائے گا اور ظاہر ہے کہ جو جنت لباس پائے گا تو وہ جنت میں بھی جائے گا لباس شہرت کی سے کہتے ہیں یہ بھی ضرور ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ امام غزالی رحمت اللہ نے اس حوالے سے کافی تربیت فرمائی ہے مفتی احمد یار خی نائم رحمت اللہ اس حدیث پاک تحت جو ابھی ہم نے لباس شہرت کے حوالے سے سنی تھی اس کے تحت فرماتے ہیں ایسا لباس کہ لوگ امیر جانے یا ایسا لباس کہ لوگ اسے نیک و پرہیزگار سمجھے یہ دونوں قسم کے لباس لباس شہرت ہے جس لباس میں نیت یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کریں یہ اس کا لباس شہرت ہے اور مسکرہ پن کا لباس جسے لوگ ہنسے یہ بھی لباس شہرت ہے میٹے میٹے اسلام بھائیو آج ہم نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور اسے حاصل ہونے والے کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل امام غزالی کی پاکیزہ آدات صفات حصول علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کرنا دنیا سے بے رغبتی سادہ لباس غزا پنانا اپنا زندگی کا انداز ان کا دن رات درس و تدریس مراقبہ مجاہدہ فکر آخرت میں مشغول رہنا اور وقت کے امام اور مجدد ہونے کے باوجود شہرت و ناموری کی خواہش نہ رکھنا جیسی مبارک صفات آپ کی ذات پاک کا حصہ تھیں اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا کی محبت سے چھٹکار آتا فرمائے کاش ہم بھی سادگی کی طرف آئیں ہم بھی آزی نصیب ہو جائے ہر عز کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے کاش ہم بھی علم دین سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ پانے میں کامیاب ہو جائے کاش ہمیں قبر و حشر کی فکر نصیب ہو جائے ایک فلوسفر کہا کرتا تھا I don't know about اسلام but I'm impressed that غزالی is مسلم کہ میں اسلام کے بارے میں وہ مقام عطا کیا لیکن اس کے باوجود آپ کی آزین کی ساری سادگی کامی اپنے تذکرہ سنا اگر ہم مولیاء اکرام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزار نہ چاہتے ہیں تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالم کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی محول سے کی خوب خوب دھومے مچانے کے لئے کوشہ ہے آپ بھی دینی کاموں میں ترقی کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر زیلی حلقے کے بارہ مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے زیلی حلقے کے ان بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مسجد درس کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ تھا اور امام سیوتی رحمت اللہ نے جو شرع صدور میں نکل کیا ہے اس میں ہے کہ اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی کبروں کو روشل فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو علم دین سیکھنے سکھانے کی طرف آئیں وارے نیارے ہو جائیں انفرادی کوشش کریں نیکی کی دعوت دیں مدنی کافلوں کی ترغیب دلائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہفتہ ور اجتماع باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ انیس سو نوے کی بات ہے میں مرکز الولیہ میں ملازمت کرتا تھا اسی دوران دعوت اسلامی کے مدنی محل سے بستہ ہے کہ اسلام بھائی بھی وہی ملازم ہوئے ایک بار میں نے ان سے کہا کہ ایسی کتاب مجھے بتائیں جسے پڑھ کر اسلامی طرز پر زندگی گزار سکو انہوں نے کہا آپ دعوت اسلامی کے اشارت ادار مختبت المدینہ کی مطبوع کتاب فیضان سنت خرید لیں بات آئی گئی ہوگی کہتے کہ میں کتاب خرید نہ سکا خدا کا کرنا ہوا کچھ عرصے بعد کراچی چلا گیا میں باب المدینہ ایک نماز مغرب کے لئے مسجد میں گیا تو نماز ادا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سفید لباس زیب تن کیے سر پر سبز امامہ سجائے ایک اسلامی بھائی درس سننے میں بھی اس درس میں بیٹھ کیا جب میری نظر اس کتاب پر پڑی جس اس درس درس ملاقات کی ہم سے فضان سنت مطالعہ کرنے مانگی انہوں نے دے دی میں وقتاً مسجد میں اس کا مطالعہ کرتا رہا اس کی برکت سے میرے اندر سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہونے لگا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے مطالعہ کی برکت آپ دیکھیں میرے بیٹھی اسلام اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کا شوق عطا فرمائے نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ تاک بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور عداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ حدیث پاک جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا دعوت اسلامی کے مطبوع رسال 101 مدنی پھول سے بات چیت کرنے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے مسکرا کر اور خندہ پشانی سے بات چیت کیجئے مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفکانہ اور بڑوں کے ساتھ مہد دبانہ لہجہ رکھئے چلا چلا کر بات کرنے سے حد درجہ احتیاط کیجئے چاہے ایک دن کا بچہ ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ امدہ ہوں گے اور بچہ بھی آداب سیکھے گا بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا انگلیوں کے ذریعے بندن کا میل چھوڑانا دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا کان یا ناک میں انگلی ڈالنا تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اتمنان سے سنیے بات کٹنے سے بچیے دوران گفتگو کہکہ لگانے سے بچیے کہ کہکہ لگانا سنت سے ثابت نہیں بات کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھے کہ زیادہ باتیں کرنے سے حیبت جاتی رہتی ہے کسی سے جب بات چیت کی جائے مان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے ترہ ترہ کی ہزاروں سنت سیکھنے کیلئے مقتبت المدینہ کی مطبع دو کتب بہار شریعت حصہ سولہ اور سنت اور عداب حدیعت حاصل کی دیو اور پڑھئے سنت کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عشقان رسول کے ساتھ سنت بھراز سفر بھی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ وآل محمد وآل اللہ سنت میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ